اسلام علیکم ناظرین جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی چین بھارت کو شکنجے میں لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ سخت قوانین بھی بناتا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ سخت طاقتیں جو ہیں وہ بھی استعمال کرنے کے پر مجبور ہوتا جا رہا ہے اور اب بل آخر چین نے بھارت کو گردن سے ایسا دبوچ لیا ہے کہ اب بھارت کے پاس بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں رہا ہے کیونکہ جب سے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جب سے شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ بھارت سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اس وقت سے چین بھارت کو مسلسل دیکھ رہا ہے اس کو مسلسل ابزرب کر رہا ہے اور چیک کر رہا تھا کہ اس کو کسنا کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اب آ کے چین نے بھارت کے خلاف بل آخر ایک ایسا فیصلہ لے ہی لیا ہے ایک ایسا اقدام اٹھا ہی لیا ہے کہ اب بھارت کا بچنا ناممکن ہو گ چائنہ کی سٹیٹ کانسل نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس کے مطابق چین نے ویدر موڈیفیکیشن کا ایسا نظام بنا لیا ہے کہ اگلے چند سال میں چین اس قابل ہو جائے گا ناظرین کہ وہ پچپر لاکھ سکیر کلومیٹر کو کور کر کے وہاں کا جو موسم ہے اس موسم کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا یعنی کہ پوری دنیا کے اندر مسنوی بارشیں تو ہو رہی ہیں بہت سارے جو ترقی جاستہ ممالک ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں مسنوی بارشیں کرنے کے حوالے سے وہ تو اس کے اوپر کام کر ہی رہے ہیں مگر اتنے بڑے رکبے کے اوپر کام کرنے میں اتنے بڑے رکبے کو کور کرنے میں ابھی تک چین کے علاوہ کوئی دوسرا مل کامیاب نہیں ہو سکے اب چین کرے گا کیا آنے والے وقت میں جب اس نے ویدر موڈیفیکیشن کا ایسا نظام بنا لیا ہے جو پچپن لاکھ سکیر کلومیٹر سے زیادہ ہے تو ناظرین جو بھارت کا علاقہ ہے بھارت کی جتنی بھی ریاستیں ہیں بھارت کا جتنا بھی رکبہ ہے اس کو کور کرنے کے کہ حوالے سے چین کو کوئی دکت کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور جس طرح لداخ کے اندر گلوان گھاٹی کے اندر چین نے بھارت کو بھو توڑ جواب دی اور وہاں پر وہ اب مکمل طور پر ٹک کے بیٹھ چکے ہیں اور وہاں پر انہوں نے مکمل قبضہ بھی کیا ہوئے تو اس کی میں آپ کو مثال دے دوں گا انہی علاقوں کی جہاں پر تازہ کاروائی ہوئے کہ اگر چین اب گلوان گھاٹی اور لداخ کے اندر کیونکہ چین کے پاس تو اپنا نظام موجود ہے چین کو تو پتہ کہ ہمارے فوجیوں کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی کن کن آلات کی ضرورت ہوگی کہ وہ سردی سے بچ سکیں یا جو مصنوعی بارش چین برسائے گا اس سے بچ سکیں لیکن بھارت کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ بھارت کے جو فوجی ہیں وہ تو پہلے یہ روتے ہیں یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ سردیوں کے لیے کوئی ڈھنگ کا یونی فہم ہوتا ہے نہ ہمارے پاس چوز ہوتے ہیں نہ ہمارے پاس اچھا اسلحہ ہوتا ہے اور ہمیں بھیج دیا جاتا ہے کہ تم پاکستانیوں کے ساتھ جا کر لڑو اور تم چین کے ساتھ جا کر لڑو جس کی وجہ سے جس کے بعد بھارتی فوجی جو ہیں بہت سارے ہلاک ہو جاتے ہیں اور جو ہلاک نہیں ہوتے ہیں وہ واپس بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو اب گلوان گھاٹی کے اندر یا سیاہ چین کے اندر یا دوسرے سرد علاقوں کے اندر جہاں چینی فوج موجود ہے جہاں پر چینی فوج کو تھوڑا سا بھی خطرہ ہے کہ یہاں بھارتی افواج جو ہیں وہ آ کر ان کو ڈسٹرپ کر سکتی ہیں وہاں پ اگر چین بارش کرنا شروع کر دے وہاں پر اگر چین اپنی اس ویدر موڈیفکیشن کے نظام کو استعمال کرنا شروع کر دے تو یقین جانیے کہ جس طرح پہلے بھارتی افواج کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسی طرح شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہوتی ہے اور وہ واپس بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ کس اس طرح بھارت کے خلاف جو اب ایک بڑا ڈیم بنانے جا رہے ہیں چین اس ڈیم کو بھی کنٹرول کرنے کے حوالے سے جب وہ ڈیم بھی بن جائے گا اور وہ ڈیم بھی پانی چین کا بھارت کا جو پانی ہے ساتھ ریاستوں کا وہ کنٹرول کر لے گا اور دوسری طرف یہ ویدر موڈیفکیشن نظام بھی وہ سامنے لے آئے گا تو اس کے بعد بھارت کے پاس پاکستان سے پنگا لینے کے لیے کچھ بچے گا اگر وہ پاکستان کا پانی بند کرے گا تو چین اتنی بارش کروارے گا بھارت کے اندر کے بھارت بیسے ہی ڈھومنے لگ جائے گا اور اگر وہ بھارت یا پاکستان یا چین کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ کرنے کی کوچش کرے گا تو اس کے جواب میں بھی اس کا موسم چین یقینی طور پر اتنا خراب کر سکتے کہ پھر وہ کسی جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط کرنے والے جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کی پاکستان کے ساتھ جو دو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیو ناظرین تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہر گزمت بھولیے گا